اگر آپ سگریٹ پیتے ہیں آپ نشا کرتے ہیں پروپر نشا کرتے ہیں تو آپ کو اس کی مقدار کم کرنا ہوگی اور اگر آپ صرف مستیاں کرتے ہیں تو پھر آپ کو ہمیشہ کے لیے سگریٹ پینا تباکو استعمال کرنا چھوڑنا پڑے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سعودی انفو یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کی یہ ویڈیو تباکو سگریٹ اور نسوار استعمال کرنے والوں کے لیے ہے سعودی عربیہ میں تباکو اور سگریٹ آلریڈی بہت زیادہ مہنگے ہیں نسوار لے جانے کی اجازت نہیں ہے لوگ مختلف قسم کے نشے استعمال کرتے ہیں جن میں بیڑی وغیرہ بھی شامل ہے ساری چیزیں تباکو پروڈکٹس میں آتے ہیں تو یہاں پر جو نئی اناؤنسمنٹ ہے یہاں پر نئی جو ایک پشنگوئی ہے جو کہ آپ کے لیے کافی زیادہ تکلیف دے ہے کیونکہ سعودی عربیہ میں پہلے سے ہی یہ تمام چیزیں بہت زیادہ مہنگی ہیں لیکن ابھی یہ مزید مہنگی ہونے جا رہی ہے جس طرح آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں خبر آجل آجل کی طرف سے یہ نیوز ہے اور اس میں بتایا گیا ہے کہ سیکٹری آف دی نیشنل ٹوباکو کنٹرول کومیٹی انہوں نے کہا ہے کہ جو پرائیسز ہیں اس وقت سعودی عربیہ میں تباکو کی جو پروڈکٹس ہیں تباکو میں جتنی بھی چیزیں آتی ہیں چاہے وہ حقہ ہے چاہے وہ سگریٹ ہے چاہے وہ نسوار ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کی قیمتیں کم ہیں بنسبت دوسرے کنٹریز کے اور یہ کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس پہ ایک سو پچاس فیصد ٹیکس لگے ون ففٹی پرسنٹ ٹیکس لگنا چاہیے اس کی قیمت بڑھنی چاہیے اس سے پہلے اگر آپ کو دس ریال کی ایک چیز اگر مل رہی ہے تو وہ آپ کو پچیس ریال کی ملنی چاہیے اور اگر کوئی چیز آپ کو سو ریال میں مل رہی ہے تو وہ دو سو پچاس کی ہونی چاہیے یہ ایک بری خبر ہے اور اسی طرح انہی کی ایک اور ریپورٹ کے مطابق مزید یہ کہا گیا کہ جو تمباکو ہے جو حقہ ہے وہ زیادہ خطرناک ہے بنسبت سگریٹ کے بارل یہ آنے والے دنوں میں ہونے جا رہا ہے یہ نہیں معلوم کہ آنے والے چند دنوں میں ہوتا ہے یا تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے لیکن یہ قیمتیں اسی طرح بڑھیں گی اگر آپ سگریٹ پیتے ہیں آپ نشا کرتے ہیں پروپر نشا کرتے ہیں تو آپ کو اس کی مقدار کم کرنا ہوگی اور اگر آپ صرف مستیاں کرتے ہیں تو پھر آپ کو ہمیشہ کے لیے سگریٹ پینا تباکو استعمال کرنا چھوڑنا پڑے گا آنے والے دن آپ کے لیے بہت مشکل ہوں گے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اسلام علیکم